بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دو سٹاک سپر ہیرو آف دا ٹومورو کل انشاءاللہ بڑا یقین ہے کہ یہ کل دونوں سپر ہیرو ہونے جا رہے ہیں یہ کل آپ کو میکسیمم گین دے سکتے ہیں اس کے بعد ان کی بورڈ میٹنگز بھی آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے آپ نے کیسے لینا کیسے بیچنا ہے اس کے بعد آگے تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ کیا ابھی گھبرانے کا وقت ہے یہاں کے بلک بائنگ کریں یہاں پھر سب کچھ بیچتے ہیں منڈے کو مارکٹ کل ٹوزڈے کو کل مارکٹ کیسی ہوگی تو ان ٹاپکس پہ انشاءاللہ تعالی بات کریں گے تو تمام دوست انڈ تک جھوڑے رہیے گا اور جو دوست نئے ہیں جو انہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور تمام دوستوں بھائیوں کے ساتھ شیئر کر لیں اور جو دوست ہمارے تینوں گروپ میں آنا چاہتے ہیں افیشل واتس ایپ پریمیم واتس ایپ اور اس کے ساتھ لرننگ واتس ایپ گروپ میں آنا چاہتے ہیں تو نمبر نوٹ کر لیں دوستو لرننگ جو گروپ شروع کروایا ہے وہ ڈسکاؤنٹڈ پیکیج پر شروع کر آیا ہوئے تو اس میں آپ جتنی جلدی آئیں گے اتنی جلدی آپ گروپ میں ایڈ ہوں گے ٹھیک ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ کیا ابھی گھبرانے کا وقت ہے کیونکہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں تو کیا آپ کو گھبرانا چاہیے کہ نہیں یا پھر بلک بائنگ کرنی چاہیے یا پھر آپ کو سب کچھ سیل کر دینا چاہیے تو دوستو دیکھیں بات ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ مشکلات آتی ہیں معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے کئی دفعہ اس طرح کے وقت آئے ہیں گزر گئے ہیں وہ ایک آپ فکرہ یاد کر لیں اس کو کہ سبر کے امتحان ابھی اور بھی باقی ہیں ابھی تھوڑے سے سبر کے امتحان باقی ہیں سبر و تحمل رکھیں انشاءاللہ تعالی مارکیٹ بہتر ہو جائے گی اصل میں یہ وہی بات ہے کہ تھوڑا سا جو ہے نا ہمارے پولیٹیکل معاملات جو ہیں گربر ہوئے ہیں اسی وجہ سے ہمارے پولیٹیکل معاملات سارے گربر ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل جو معاملات چڑھ رہے ہیں دیکھیں کہ گورنمنٹ کی اور عدلیہ کی بڑی گمسان کی جنگ چڑھی ہوئی ہے آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں یہ اس کو دیکھ کے کوئی بھی ملک اس وقت ٹرسٹ نہیں کر پا رہا نہ آئی ایم ایف نہ ہی ورلڈ بینک کہ اس وجہ سے کہ انہیں ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کون سی رہنی ہے کون سی ٹھہنی ہے کون سی آنی ہے کیا ان کا بننا ہے کیا انہوں نے آپس میں ایسے ہی لڑتے رہنا ہے کیا الیکشن ہونے ہے کہ نہیں ہونے یہ سب چیزیں کوئسٹن مارک ہے اس وجہ سے یہ معاملہ تھوڑا خراب ہے اگر یہ الیکشن ہو چکے ہوتے ہیں نہیں کو مت آتی تو آئی ایم ایف نے ویڈن ڈیز ٹاکنگ کے بعد یہ آئی ایم ایف کا ہمیں پیکیج مل جانا تھا لیکن وہ ملنے ہی ملنے ہر صورت ملنے ان کی تمام شرائط موری کر دی گئی ہیں اور یہ ضرور انشاءاللہ ملے گا صرف اور صرف اس میں ہرڈل تھوڑی سی کیا رہ گئی ہے کہ انہوں نے کہا جی چھ بلین ڈالر آپ کو کہا تھا تین بلین ڈالر تو ان کے آگے اگر آپ بھی پاکستان سٹوک مارکٹ میں انویسمنٹ کر چکے ہیں اور ابھی تک لاؤس میں ہیں یا اگر آپ نیولی انویسٹر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے لائے ہیں ایک امیزنگ گھڑ لی ہم اپنا افیشل وٹس اپ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو ملے گی ڈیلی بائی سیل کالز ویڈ بائی سیل ٹارگٹ اس کی مدلی فیز ہے تھاؤزنڈ اوٹیز اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس کا رم ہے پینیم گروپ اس میں آپ کو افیشل وٹس اپ گروپ پلی سرویسز ملیں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا پورٹ فولیو بھی مینیز کروایا جائے گا تھرڈ نمبر پر ہم آپ کو اپنا لرننگ گروپ انٹرڈیوز کروا رہے ہیں جس میں آپ کو سٹوک مارکٹ سے ریلیٹڈ اے ٹوزی مکمل نولیج فرہم کی جائے گی اور آپ کو بنایا جائے گا ایک بگ پلیئر اگر آپ ان تینوں میں سے کسی بھی گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ابھی فون اٹھائیں اور سکرین پر چلتے ہوئے نمبر پر کونٹیکٹ کریں وہ ڈیپوزٹ کرا دیں گے جو کہ ہم نے ڈیپوزٹ کا کہا تھا دوسرے جو تین ارب ڈالر ہیں اس کی اشورنس دے دیں ہمیں صرف گارنٹی دے دیں کہ وہ جون سے پہلے پہلے جمع کروا دیں گے تو آ کے آئی ایم ایف کا ہمارے سے سٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا اس لیے آپ کو بھی گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ نیچے جو جو اچھے سٹوک آپ کو اچھے سٹوک پریفر کیے جا رہے ہیں ان کو آپ نیچے بائنگ کریں اور اوپر بلش میں مارکٹ آتی ہے تو اس کو سیل کریں کل کی ویڈیوز تین اٹھا کے دیکھنے جو جو سٹوک آپ کو بتایا تھے ماشاءاللہ سارے کے سارے آج بہت اچھا گین انہوں نے دیا حالانکہ مارکٹ گری بھی ہوئی تھی کہ یہ نیوز بیسٹوک ہوتے ہیں اور اچھے سٹوک یہ سو دوستو سٹوک میں سے آپ کے لیے چار پانچ سیلیکٹ کیے جاتے ہیں جو کہ آپ کے بائے کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں دوستو کل یہ سٹوک کے انشاءاللہ پلس بھی ہوں گے اور یہ جو سٹوک آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ماشاءاللہ ان میں خاطرخواہ اضافہ بھی ہوگا یہ اب آپ کو سٹوک بتانے جا رہا ہوں اس میں سب سے پہلے نمبر پہ اینگرو کارپریشن یہ دیکھیں آج ماشاءاللہ اس میں زبردست قسم کا اس نے ایک ٹائم پہ سات آٹھ روپے کا اضافہ کیا پھر یہ کم ہوکے پانچ روپے رہ گیا اور چار پانچ روپے اضافے کے ساتھ یہ کلوز ہوا ہے اس کے فنڈامنٹلز آپ چیک کر لیں دوزار پندرہ دوزار سولہ میں بلک چینج آئی ہے ایک سو اکتیس روپے چورانوے پیسے تک اس کا ارننگ پر شیئر گئی ہے اس کے بعد تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے پھر تھوڑا بڑھتے بڑھتے 42.43 اس کا ایوریج چل رہا ہے اور یہ اب دوبارہ سے وہی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے کہ اچھے سے اچھی انشاءاللہ تعالی معاملات کرے گا حالات آپ کے سامنے باقی سب کے بھی اس طرح کے تو اس کے بھی تھوڑے اس طرح کے تو اس کی انگرو کی جو بورڈ میٹنگ ہے وہ ہے جی انیس چار دوہزار تیئس ٹھیک ہے تو اس کے فرسٹ کوارٹر کی جو ہے نا اپنا بورڈ میٹنگ ہے دوسرے نمبر پہ ہے سسٹم لیمٹیڈ اس کا اینول زرٹ ہے جو کہ آپ کو میں بار بار بتا رہا ہوں اٹھارہ چار کو ہے یعنی کہ آج منڈے ہے ٹیوز میں وینس ٹے کو اور کل اس کی مومنٹ ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ ہوگی لازمی ٹھیک ہے اس کے بھی فنڈامینٹلز دیکھ لیں آؤٹ کلاس ہیں دوزار چودہ پندرہ سولہ سترہ میں اس کا تقریباً ای پی ایس رہ سارے چار کے قریب دوزار اٹھارہ میں سوہ آٹھ دوزار انیس میں سوہ یارہ دوزار بیس میں سولہ تک چلا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد تھوڑا ڈاؤن ہو گیا ہے دوزار بائیس میں مزید اکتیس دسمبر دوزار بائیس کا بینول ریسلٹ ہے اس میں دیکھتے ہیں کیا دیتا ہے ڈیویڈنڈ اور بونس بھی ساتھ دے گا انشاءاللہ گروت بھی دے گا تو دوستو یہ آج کی ویڈیو تھی برائی مہربانی لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ڈیویڈوں دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ کا دوست آپ کا قادم آپ کا مخلص عامر شداد اللہ حافظ